بے شاہد تجھے نظر کچھ نہیں آیا سامینے کے نام پوری دنیا میں نبی پاک کا فیلان بنایا جا رہا ہے اللہ نے حضور کو مختار کل بنا کے بھیجا ہے اور قرآن کے دبلے جو میں نے پڑھ احیاد رکھنا اللہ مدما آتاکم الرسول فخضوحو میرے رسول جو چیز میں نے جلدی لے لیا کرو وما لحاکم عنہ فنتہو اور میرے رسول جس چیزے روکے پیچھے آجے کرو وہ چیز لے لیا کرو مختار کل بنا کے بھیجا ہے بتائیے بتائیے اللہ رب العالمین جو خالق اور مالک اعتمینوں کا آسمانوں کا سارے جہانوں کا اسے اپنی ان آنکھوں سے کس نے دیکھا نبی پاک نے دیکھا اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اللہ رب العالمین کا دیدار ان پاک آنکھوں کے دریئے میرے آقا کریم نے اپنی پاک آنکھوں کے دریئے اللہ پاک کو دیکھا سبحان اللہ اور دیدار کیا ہے اس پر بہت ساری حدیث ہیں شب میں آج تو عرش آدم پہ جا کے میرے آقا کریم نے اللہ رب العالمین کا دیدار بھی کیا گفتگو بھی ہوئی اور گفتگو کے کئی حصے ہیں کچھ وہ تھے جب فرمایا کہ لوگوں کو جا کے بتا دے کچھ یہ تھے جب فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان ہیں اور کچھ یہ تھے کہ جسے چاہے اسے بتا دے جسے چاہے نہ بتا دے لیکن بتا سب کچھ دیا اللہ نے مختار قل بنا کے بھی جا ولادت ماسعادت منانا کیا ہے آخری واقع کیا ہے ولادت منانا ولادت منانا اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت پر اللہ کا شکر داتا سبحان اللہ سبحان اللہ اے رابتے ہو دیو بدھڑی ہو ناشکری ہو اے ناشکری ہو پایدہ مذہب ہو اصل ایک کئی مہربیز نے بزدل اور ناہر لیڈر چاہینا ہوں نہیں بتا کہ کچھ یہ بلاہ کھائی جیسی میرا یہ دنیا نے جتنے آنے باہر ساپاہی تکی چھو دو میں کانٹر دکھرا کہتا ماشا ان کا سارا پسے بندر میں جانتا ہوں یار یہ کیا طریقہ ہے کہ بندہ اللہ کا کی توحید اور نبی کی نبوت اور رسالت کا بھی قرار کرے پھر آنکھیں بند کر کے مقام مصطفیٰ کی طرف کا جائے اور دنیا کے کوئی بھی پروگرام ہو تو دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے بندہ چلا گا ہے اور نبی کا ملاد منایا جائے تو بندہ کرنی کا ذرا آکے پیجھے آنکھیں آج کیا آج کیا آج سنڈی تو خنیہ سکا ہے آج لطا تو خنیہ سا ہے ٹوٹنی سوڑا میں نے تو بیماروں کو مریلوں کو دیکھا اور کہا کہ نبی کے ملاد میں چند قرب چل کے ضرور سال چند ملاد مناتے ہیں محبت سے جاتے ہیں اب ٹائم نہیں لیے میں کوئی صرف یہ حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عدرت فرما کے گئے مکہ مکرمہ سے آو سیاستہ اٹھا کے دیکھو میرے آقا جا رہے ہیں عدرت فرما کے مکہ مکرمہ سے یسرب کی جانب یسرب کو مدینہ بنا رہے ہیں سبحان اللہ اور راستے میں دشمن جمع ہے کہ ان کا عدر سے گزر ہے ان کو عذیت دیں گے بڑے غلط رانے تھے دشمنوں کے رانے بڑے غلط تھے بڑے ناپاک تھے لیکن میرے آقا کو جب جا رہے ہیں تو منافق نے جب بڑھ کے دیکھا کہ جب حضور ہوئی جا رہے ہیں تو جب چوئی دیکھا تو میرے آقا نے اس طرح دیکھا سبحان اللہ جب حضور نے دیکھا تو بس دیکھ نہیں تھا سبحان اللہ حضور جب دیکھتے ہیں تو کبھی اس طرح دیکھتے ہیں جزا وہ بگر صدی کو دیکھا تھا دیکھتے ہیں میرے آقا نے جب دیکھا تو سرکار نے فرمایا دیر کیوں کرتا ہے پڑھنے کلمہ کیا معاملہ ہے سبحان اللہ تو یکا یک کلمہ بڑا پورا لشکر مسلمان ہو گیا کلمہ بھی جو نہیں بات نہ ہوئی اور کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ اب میرے آپ کے ساتھ ہی پورا کافلہ چلے گا تو حضور نے تو بھی کوئی فرمایا نہیں اگر اس نے کیا کہ اس نے جلدی سے اپنی پگڑی کو پھاڑا سبحان اللہ اور صحابی کی گرد راہ کو سلام اللہ پگڑی کو پھاڑا اور پگڑی کا جڑا بنا رہی سبحان اللہ عزیز حافی نے جنڈہ بنا کے لڑکا کے تو نبی پاک کا جنڈہ اُنا کے اس ساتھ ساتھ جنڈے لگا پہلے وہ پگڑی سر پر تھی اب اسی پگڑی کا وہ اس نے ایک جنڈہ بنا دیا اور جنڈہ بنا کے نبی کے نعرے بھی لگا رہا ہے اور نبی کے ساتھ بھی جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانا اور ملاد پاک منانا اور محبت تو عقیدت کا ادھار کرنا اہلِ ایمان کی پہچان ہے اہلِ ایمان کی علامت سبحان اللہ اور وہ مسلمان جو نبی پاک کا ملان مناتے ہیں عقیدت سے محبت کا ادھار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور دین و دنیا میں بے بنا پرکتیں اور رفعتیں آتا فرما آمین سامینِ کرام نبی مقرم نورِ مجسب رحمتِ دوالب سے سب کمیلات بچڑ کے برانا چاہئے ہیں میں آپ جانتے ہیں کہ میں بہت بیمار ہوں اور اللہ تعالیٰ قواہ ہے اور رات گذری ہے میں پوری رات ایک سیکنڈ فیس ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہے پوری کوشش نہیں لیکن اعلانت کی وجہ سے بار دفعہ ایسی تخلیف ہو جاتی ہے کہ مجھے نین پوری رات نہیں آئی پھر صبح تھوڑی کوشش نہیں نہیں تو میں پریشانت تھا کہ اب میں ملاشی کس طرح پڑھوں گا میں یہ آلت ہی نہیں ہے لیکن الحمدللہ میرپور میں مرگری جلوس کی میں نے خود قیادت کی بہت بڑا پروگرام تھا مکمل خطاب کر کے ملاشی پڑھ کے وہ یہاں پہنچا اور ابھی نمان جمعہ ادا کریں گے اور نمان جمعہ کی ادائی کے بعد پھر ہمارا کارواح نکلے گا جلوس کی شکل میں جلوس کی شکل میں ایک جلوس آج ہم نکالے گئے اور ایک جلوس حدیث میں آتا ہے حشر کا دن ہوگا جب اللہ کے حبیب جا رہے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عالی حضرت عقیم اور برکت امام اے سنت مولانا الشاہ احمد رلاخہ فاضل بریلی رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ حشر کا دن ہوگا اللہ کا دربار ہوگا نبی پاک چلیں گے امت کو لے کے کافنا جب چلے گا فرماتے پیش حق مجدہ شفاعت شفاعت کا سناتے جائیں گے یہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے نعرے لگ رہے ہیں نبی پاک کی قیادت میں کاروان جا رہا ہے اور اللہ تبارک بتالہ کی توہید اور نبی کی رسالت کی رتاوید اللہ نے آدھا ہو رہا ہے آلہ فرماتے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے مبتی نیک بھی ہوگا کناکار بھی ہوگا پر میرے آقا اقریم اپنی کناکاروں گریہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو رہائیے وہ دور رہے گے کانسو لا دادار کناکاروں کی کشتی کو پار کرنا جائے گا میں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہن ساتھ جائیں گے سوہاں آپ روتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہن ساتھ جائیں گے اللہ کے پیارے حبیب اس دنمی اللہ کی بارگاہ بیعت کرنے اللہ رب امدی 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 اپنی امدی ہمیں میری آقا دعا فرما رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا کرم کہ نبی پاک کی انفاظ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں وہ جائے گا اوپر کرم ہوئی سبحان اللہ وہاں جائے گے جن پر اللہ کا کرم ہوگا تو میراد نبی منانا محبت سے منانا عقیدت سے منانا خشی اور خلو سے منانا اور جب اللہ ملا کے جوس میں جائے تو یہ تصور کرے کہ میں چل رہا ہوں میرے آقا مجھے دیکھ رہے سبحان اللہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے میرا نبی مجھے دیکھتا ہے اور غلائلہ فرما رہا ہے کیا عجیب کیفیت ہوتی ہے تو سامین کرام نماز جماع کے بعد ند مذہب کا مظہرہ کریں ہمارے نوجوان حضرات فرضوں کے بعد سنت پڑھ کے جلدی باہر مکل کے کافلہ تقبیق دے دیں اور بس میں فوری طور سے پہنچ جاتا ہوں درود و سلام آخر میں پڑھا جائے گا جب جلوس ختم ہوگا تو انشاءاللہ یہ پروگرام میں چاہتا ہوں کہ چار وقت اختتار تک کون کوشش یہ ہے پانچ آتھ بھی کی اوپر ہو سکتا ہے تو یہ ملاد النبی صلی اللہ نسی بکید بکید حالہ شامل اللہ توفیق دے اب آپ حضران سنت پڑھ لی بھی پھر رمات ہوتی ہے